ماہ محرم کے پورے روزے رکھنے کو بھی مشروع قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے اللہ کا خاص مہینہ ہے اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے اس مہینے کی اندر رکھے بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس کو منع نہیں کیا جائے گا لیکن مجھے جو زیادہ بات بہتر معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہم اس کو کریں گے اور اس پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس چیز کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو بھئی اگر ہم یہ مال لیے ٹھیک ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے ہم مانتے ہیں اور بلا شبہ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اگر یہ اس قدر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے صحابہ سے ثابت ہوتا تو صحابہ اکرام پورے مہینے کا روزہ رکھتے نہیں رکھتے رکھتے کی نہیں رکھتے یہ حرمت والا مہینہ ہے تو رکھتے کسی صحابی سے ایسا نہیں ملتا ہے میرے علم کے مطابق اور اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ میں جانے سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے پہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک روزہ رکھتے تھے کون سا روزہ عاشورہ کا روزہ لیکن مدینہ میں جب آپ پہنچے اور یہودیوں سے اس کا سبب معلوم کیا کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور نصرانی کرسچن بھی روزہ رکھتے ہیں اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ قریش بھی زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے کہ یہ پہلی نئی بات نہیں تھی ان کے ہاں بہت پہلے صحیح لوگ چونکہ قریش میں سے بعض لوگ کس پر تھے ملت ابراہیمی پر تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ذکر کیا وہ کس نے ذکر کیا یہودیوں نے ذکر کیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر اور اس کے لشکر پر غلبہ عطا کیا ہے اس لئے ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام روزہ پہلے سے رکھتے تھے عاشورہ کا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے یہ امید ظاہر کی لئن عشتو اور ایک رویت میں لئن بقیتو اگر میں زندہ رہا اگر میں باقی رہا آنے والے سال تو میں نبی کا بھی روزہ رکھوں گا لیکن امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اگلے سال تک زندہ نہیں رہے آپ صلی اللہ علیہ السلام وفات فرما گئے ہیں اس لئے اہل علم نے سراحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ لم يثبت عن نبی صلی اللہ علیہ السلام فی فضل ہی اللہ السوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام سے ماہ محرم کی فضیلت میں سوائے روزے کے کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے حق اسرس سے عبادت کیجئے کیوں کیونکہ یہ محترم مہینہ ہے ٹھیک ہے یہ جائے گا لیکن اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز گھڑنا اپنی طرف سے کوئی نئی عبادت گھڑ کے لانا یہ ثابت نہیں ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بھئی آپ روزہ روزہ مثال کے طور پر نفلی رکھنا چاہتے ہیں رکھئے سو امبار کا کوئی شک روزہ رکھتا ہے رکھئے جمعیرات کا رکھنا چاہتا ہے رکھئے ایامِ بیس تیرہویں چودہویں پندرگی کا روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھئے قصر سے رکھئے بہتر ہے لیکن کوئی ایسی عبادت اپنی طرف سے داخل کرنا جس کا تعلق اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ ہو وہ کیا ہے درست نہیں ہے اور ایسی چیز ہی بدات ہے